زغرا 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 یا زغرا یا زغرا اللہ مکہ آپ سے تصور کرو مکہ اس زمانے کا مکہ آج کا مکہ نہیں ہے پھولا ویلی کے اندر مکہ پھولا پہاڑا مکھی رہا ماؤنٹنز اطراف پہاڑ کی گرمی سمر مکہ ایلی 55-60 تیمپرٹر آگا ایر کنیشنل سسٹم نہیں ہے لوگ بیسویٹس میں جارے ہیں بیسویٹس میں جارے ہیں زمان میں اور آفٹرنون پورا مکہ بند ہوتا ہے چھوٹا شہر ایسا کوئی بڑا شہر کعبے کی طرف سے شہر کی فرکتیں نہیں ہیں اس شہر میں مکہ میں توپیر کا وقت بازار آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے لوگ اپنے پر کھڑو رہے ہیں تاریخ کا مشہور مکہ لیکن اس کے میسیجز کیا ہے وہ دیکھ لئے ہیں اللہ کا رسول تبلیغ کرتا ہوا اخول لا الہ الا اللہ طفلہ ہوتا 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 ہے مکہ کے بازار سے بہتا ہے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت ہے بازار سے کچھ گراسری خریدتی ہے اور دو بیگز ہے اس کے ہاتھ وہ اتنی ضعیف ہے کہ وہ بیگز کو ویٹ کو اٹھا لی سکتے ہیں چند خدم چلتی ہے نیچے رہے پھر آگے چند خدم چلتی ہے نیچے رہے پھر آگے اس کا لے کے جانا یہ چیز بتا رہا کہ یہ بہت قریب عورت ہے اور نہ پھر اولان یا کنوین سے برسا ہے بہت آہستہ 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 اپنے منزل سکتے ہیں اللہ کا رسول خریب گیا خریب جا کے کہا سلام کر کے کہا کہا کہ اے کنیزِ خدا کیا میں تیری ہلپ کروں تو مکہ تصور نہیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے نہیں نہیں وہ ضعیف عورت دیکھتی ہے اللہ کے رسول کو ایک جوان حسین اور خوبصورت دوان صورت سے شریف ماند اس نے کہا کہ بیٹا تم ہلپ تو کرو لیکن ایک چیز زیادہ کہ اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں اجرت دوں گی تو کنیز ایکسپیکٹ میں کوئی پیسے نہیں دوں اگر تم فریگ کرنا چاہتے ہیں اگر تم فریگ کرنا چاہتے ہیں اُس زمانے میں تصور ہی نکتا ہے لوگ سامان ادھر سے پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے کنیزِ خدا مجھے کچھ نہیں چاہئے تیری غزرگ تیری غزرگ پھلا مقام پہ جا رہا کر وہاں اللہ کے رسول کی دونوں اٹھایا اور ساتھ چلے لے شریف انساء چلتے 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 اُس کی مجزد پہ مجزد پہ پہنچ کر دروازے پہ سامان ایسے رکھا اِس زیف اپا نے کہا کہ اے جوان تُو بہت ہی شریف ماند میں اچھے خاندہ کریں اب اُس کی جملے سے کہ بیٹا تُم جوان ہو میں ضعیف ہوں تُم نے دنیا کم دیکھی ہے میں دنیا زیادہ ہوں اب میں اجرت میں پیسے تو نہیں دے سکتا میں ایک ڈالر بھی نہیں دے سکتا میں نے پہلے کہتا اللہ کا رسول نے کہا کہ میں ایکسپائٹ میں نہیں کرتا تو اس نے کہا کہ بیٹا تُم میں نے دنیا زیادہ دیکھی تو مجھے زیادہ ایکسپائٹ میں تُم کی ایک چیزہ ایڈوائیس کرتا ہے تم چاہو تو اس پر عمل کرو چاہو تو عمل نہ کرو ایکسپائٹ کے ساتھ جو میرے ساتھ ایسپائٹ کا عمل ایڈوائیس کرتا ہے اللہ کا رسول کائنات کا مالک سرکتا ہے آج پہلے آئیس میں میسیج کرتا ہے آپ سوچ جاؤ کہ کوئی ینگ ہے آپ گزر گئے آپ ٹھہٹھتے ہیں کسی کے ایڈوائیس کے آپ بلتے ہیں ٹائم نہیں جاؤ اور وہ کی ضعیف عورت کی کون ایڈوائیس اللہ کا رسول کائنات کا مالک زمین اور آسمان کا مالک سرکتا ہے ایک کنی سے خدا بزرد تھی اس نے وہ اتنا امپرس دی کہ کتنا شریف انسان ہیں کہ پہلے سامان اللہ کے رکھا اس لئے آپ کو معلوم ہے بزرل لوگ زیادہ بات کرتا ہے صحیح لوگ زیادہ بات کرتے ہیں اس لئے کہ بات کرنے کا موقع نہیں کھڑا سرکار کھڑے اس نے کہا بیٹا میں صرف ایک بات کرتی ہوں زیادہ تیرا ٹائم نہیں نہیں ایڈوائز میں یہ ہے یہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جوان آیا اور ایک نئے مذہب کو لے کر آیا نئے ریلیجن کو لے کر آیا کہ جس ریلیجن سے جس گھر میں وہ مذہب آ رہا ہے ہزبن بائی میں ڈیفرنسز ہو رہا ہے اولاد میں ماں باپ میں ڈیفرنسز ہو رہا ہے اختلاف پہلا ہو بہتر ہے کہ تُو اس جوان کی بات نہیں سکتا تو اس جوان کی بات بس سنو اس لیے کہ منا تم اتنے شریف آدمی ہو کہ کہیں تم میں کوئی تبدیل ہی نہ آتا ہے سنا اللہ کے جو اس نے کہہ دیا تو اللہ کے رسول نے سرکر رکھا کہ کہا کہ اے کنیز خدا میں تیرے یہ ایڈوائز میں عمل کرنے سے اس کو تھوڑا تاجب ہوا اس نے کہا کہ جنہیں شریف آدم نظر آلے اور تم کو میں نے ایک اچھی ایڈوائز ہوا تو اس میں عمل کرنے کی کیا بات ہو تو سرکار نے سرکر رکھا کہ کہاں بس شوٹ کر رہا سرکار نے سرکر رکھا کہاں اے کنیز خدا جس جوان تھی تُو بات تک نہیں ہوئے آپ یقین کریں تاریخ کا جملہ ہے کہ جب سرکار نے یہ کہاں کہ جس جوان کی تُو بات تک نہیں ہوئے یو شیو الشاہ اس نے کہا وہ تم ہوا اتنا بات اتنا تمہارا تذکرہ ذریعہ وہ تم ہوا اس کو یقین ہی نہیں آ رہا اللہ کے رسول نے کہاں وہ کہاں کیونکہ تم جو مذہب لائے وہ یہ مذہب ہوئے اللہ کے خورے لائے پیدا کرنے نہیں لائے تبدیل اللہ نے نہیں لائے ماں باپ میں ڈیفرنس ہونے کے لئے نہیں لائے بھائی بھائی میں ڈیفرنس ہونے کے لئے نہیں لائے دیکھا جو تم تبلیغ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کہے کیا جو تم نے ابھی میرے ساتھ عمل کیا آج تک میرے مکہ کی اتنی لمبی زندگی ہوگی بغائر اجرت کے بغائر اجرت کی جملہ بغائر انٹرس کے بغائر اجرت کے اخلاقی طور پر جیسے تم نے کام کیا انسانیت کے لئے ایسا مرے ساتھ آج تک نہیں ہوگا میری پوری زندگی یہیں کیے مکہ کی رہنے والی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عمل کیا کہ کیا یہ تمہارے مذہب میں ہیں یا تم ہمارے اخلاق ایسے تھے کہ تم نے محبت کی اس لئے تم نے محل کر لیا اللہ کے رسول اللہ میرے اسلام کا بیسک پیغام یہ ہے میرے مذہب کا بیسک میسیج یہ ہے کہ انسانیت کے لئے کام کریں دوسروں کے لئے دوسروں کے لئے اخواہ پشن میں سے پھولنا تھا اس نے کہا مجھے کلمہ پھول آپ نے غور کیا کہ رسول نے میسیج کیا دیا کہ انسانیت کے لئے زندگی دوسروں کے لئے جب تم دوسروں کے لئے یہی پیغام کرولا کا ایکسیکلی یہی پیغام مولا حسین کا کہ انسانیت کچھ وقت ہی مولا حسین خاموش بڑھ سکتے تھے جیسا دوسرے لوگ بڑھے بڑھے تھے سب خاموش اپنے اپنے گھروں میں بڑھے تھے لیکن امام نے میدان میں آکر بتایا کہ یہ جو مذہب پیش کر رہا ہے یہ جو چیزیں اب بتا رہا ہے یہ ساری حرام ہے میرے نانا کا پیغام یہ نہیں کہ انسانیت کو بچائے تو یہ چیز بیسک چیز ہمارے لائف میں ہے